موسیقی ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قادیان دار علمان سے پروگرام راہِ حُدہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایم ٹی اے کے ہمارے ریگلر ویورز یہ جانتے ہیں کہ پروگرام راہِ حُدہ لائیو ٹیلیکاسٹ کیا جاتا ہے انٹریکٹیو ہے اور ہمارے اس پروگرام کو لائیو اور انٹریکٹیو کرنے کا یہی مقصد ہے کہ تاکہ آپ ہم سے رابطہ کر سکیں اور اپنے سوالات پیش کر سکیں اور اس کے جوابات حاصل کر سکیں اور اپنی رائے اور تفسرہ پیش کر سکیں اسی طرح فون کالز کے علاوہ آپ ٹیکس میسیجز فیکس میسیجز اور ایمیلز کے ذریعہ بھی اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اور ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ہم سے رابطے کی تفصیل آپ کی ٹیلیوجین سکرین پر موجود ہے انشاءاللہ پروگرام کے دوران بھی آپ ہم سے رابطے کی تفصیل کو مشاہدہ کرتے رہیں گے آج کے پروگرام میں جو علماء کرام کا پینل ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہے ان کا میں تعرف کروا دیتا ہوں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اسی طرح مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب آج ہمارے ساتھ قادیان سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں میں ہر دو حضرات کا پروگرام راہ حدہ میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین کرام اسلام کے عالمگیر غلبہ کی بنیاد بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اسلام کی خدمت کے لیے قربان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین فرزند جلیل حضرت اکدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام پر جس نے خدمت اسلام کا حق ادا کر دیا آپ علیہ السلام کی دینی خدمات کے تعلق سے اختصار کے ساتھ ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں تذکرہ کر سکے ہیں اور کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے اس بطل جلیل نے اسلام کی مدافعت اور اس کی سربلندی اور اس کی ترقی کے لیے عظیم و شان خدمات سر انجام دی ہیں اور اسلام کے اس فتح نصیب جرنیل نے اسلام کے عالمگیر غلبہ کی مستحکم اور مضبوط بنیادیں استوار کر دی ہیں بالاخر آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ دن آتا ہے جو ہر فانی انسان کی زندگی میں آیا کرتا ہے لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے وسال سے قبل جماعت احمدیہ کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو جو میرے ذریعہ سے اس نے جاری کروایا ہے کبھی ضائع نہیں کرے گا اور اس کو نہ تمام نہیں چھوڑے گا بلکہ خود اس کی حفاظت کرے گا اور غلبہ اسلام کی آسمانی مہم کو خلافت احمدیہ کے زیر سایہ جاری رکھے گا اور غلبہ اسلام کی یہ مہم پروان چڑھتی رہے گی خلافت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عزمہ ہے جو دراصل نبوت کے نظام کی فرہ اور اس کا زل اور اس کا تتمہ ہے انبیاء کرام ایک محدود زندگی لے کر اس دنیا میں عبوس ہوتے ہیں لیکن اصلاح خلق کا کام اور دنیا بھر میں ایک عظیمشان انقلاب برپا کرنا ایک لمبے عرصے کی نگرانی اور مسلسل جد و جہد اور صحیح پہم کا متقاضی ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعہ سے تخم رزی کا کام کرواتا ہے اور نبی کی وفات کے بعد اس کی جماعت کے قابل اور اہل لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو ان کے جانشین مقرر کر کے اپنے اس کام کو تکمیل تک اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے ستائیس مئی سن انیس سو آٹھ کا دن وہ مبارک دن ہے جس روز مسیح محمدی کے ہاتھوں سے قائم ہونے والی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے انعام سے نوازا ہے اور جماعت احمدیہ کے ذریعہ خلافت کا نظام آج بھی دنیا میں قائم ہے اور اس نظام پر ایک سو چار سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے خدا گواہ ہے اور جماعت احمدیہ کا ہر فرد اس بات پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدت شکر بجالتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہے کہ اس عرصے کا ایک ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس عرصے کا ایک ایک دن کو اسلام کی عالمگیر ترقی اور اس کی شان و شوقت کو خلافت کے ذریعہ دنیا میں قائم رکھا ہوا ہے آج ہم آج کے پروگرام میں بھی اسی موضوع پر ڈسکس کریں گے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے وسال کے بعد جماعت احمدیہ میں جو خلافت علیہ من حج نبوعہ کے روحانی نظام کا قیام عمل میں آیا ہے اس تعلق سے آج ہمارے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات سے بھی ہمیں ضرور آگا کریں انشاءاللہ ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے آپ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں اپنے اس پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت مرزا گلام حمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس زمانے میں مسیح معود اور مہدی معود کے طور پر مبوض فرمایا ہے یوہی الدینہ و یقویم الشریعہ کی ذمہ داری آپ پر آئی تھی اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بڑی خوشحسلوبی کے ساتھ اور احسن رنگ میں اپنی ذمہ داری کو نبایا ہے جہاں پر آپ علیہ السلام نے اسلام کی بے حد اور بے لوس خدمات سرمجام دی ہیں وہاں پہ مسلمانوں نے آپ کی خاطر خواہ قدر بھی نہیں کیا اور آپ علیہ السلام پر بے جا اعتراضات لگانے سے بھی انہوں نے درےگ نہیں کیا ہے جس کے تعلق سے حضور خود فرماتے ہیں کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے تو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے وسال کے تعلق سے میں آپ سے کچھ تفصیل جانا چاہوں گا اسی طرح آپ علیہ السلام اپنی ساری زندگی میں یہ الزام سہتے رہے کہ انگریزوں کی پشت پناہی آپ کو حاصل ہے تو آپ علیہ السلام کے وسال کے وقت آپ کی اور آپ کے اہل خانے کی کیا حالت تھی اس کے تعلق سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کا کچھ تفصیل بتائیں ناظرین کرام و مشاہدین کرام عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حتمی قانون بیان فرما دیا ہے کہ ہر نفس جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو موت کا مزا چکھنے ہیں اور اسے فوت ہونے ہیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افصل سب سے زیادہ کامل اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ تو بھی فوت ہوگا اور وہ بھی فوت ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولٌ آفَئِمْ مَاتَا اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں اگر یہ قتل کیے جائیں یا یہ فوت ہو جائیں کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس دنیا میں باقی نہیں رہی تو کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا آپ سیدنا حضرت مسیح معاود علیہ السلام جن کا ابھی تذکرہ ہوا حضرت مسیح معاود علیہ السلام جب اپنی عمر کے تہترمیں سال میں تھے کمری لحاظ سے تو آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رقع الوسیت اپنی وفات سے تقریباً اڑھائی سال پہلے اس میں آپ نے شروع ہی اس جملے سے فرمایا کہ خداِ عزا و جل نے متواتر وہی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے آپ جملہ ہی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا زمانہ وفات قریب ہے نزدیک ہے اور یہ آپ الوسیت میں اڑھائی سال پہلے اپنی وفات سے پہلے یہ فرما رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اور الہامات ہوئے جن کا آپ نے اسی رسالہ الوسیت میں ذکر فرمایا کاروبا عجل وقل مقدر کہ تیری جو موت ہے تیری جو وفات ہے وہ بلکل قریب آگئی ہے اس رسالہ الوسیت میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے اپنی جماعت کو اپنی وفات کی پیش نظر کچھ نصائف فرمائی اس میں سے ایک یہ کہ دیکھیں دو قدرتیں اللہ تعالی کی طرف سے ظہور میں آتی ہیں ایک تو قدرت اولہ یا قدرت اول اس کو کہلیں وہ نبوت کا زمانہ ہوتا ہے جو کہ ختم ہو جاتا ہے جو محدود ہوتا ہے لیکن قدرت ثانیہ ایک لا محدود ہے جو خلافت کا ایک سلسلہ ہے اور حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ قدرت ثانیہ ظہور پذیر نہیں ہوگی جب تک میں نہ جاؤں یہاں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہ بعض لوگوں کو بعد میں شک ہوا کہ شاید صدر انجمن احمدیہ انجمن وہ قدرت ثانیہ ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے بیس دسمبر انیس سو پانچ میں یہ رسالہ الوسیت تصنیم فرمایا تھا اور انیس سو چھے میں بقیدہ انجمن کا قیام آ چکا تھا اس کی ریجسٹیشن ہو چکی تھی اس کے جلاسات ہو رہے تھے اس کے نام جیدادیں خرید دی جا سکتی تھی جا رہی تھی تو یہ تو حضرت مسیح انسان کی حیات مبارکہ میں موجود تھی پھر اس کو کہنا کہ یہ قدرت ثانیہ کا مذہر ہے انتہائی احمقانہ خیال ہے جو صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے کسی بھی طرح ضرست نہیں بارحال حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ میرے جانے کے بعد میری وفات کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع ہوا اس ڈھائی سال کے عرصے میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے بہت سے کام کیے میں سال کے طور پر بعض تصنیفات ہیں چھوٹی تصنیفات کو چھوڑتے ہوئے دو اہم کتابیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے تصنیف فرمائی ایک حقیقت الوحی ایک چشمہ معرفت بعض چشمہ مسیح بھی تھی اور چھوٹی کتابیں تھی لیکن سینکڑوں صفات حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے لکھے جو کہ ایک اہم علم قلام میں ایک اہم اضافہ ہے اور اسلام کی اور قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے جو آپ نے اس کتابوں میں ان کتابوں میں ارشاد فرمائی آپ جو وفات کا سلسلہ جیسے آپ نے سوال فرمایا عرض یہ ہے کہ اپریل انیس سو آٹھ میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کی خواہش پہ آپ نے لاہور کا سفر اختیار کرنے کا پروگرام بنایا چنانچہ آپ ستائیس اپریل کو انیس سو آٹھ کو قادیان سے روانہ ہوئے روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے ایک حجرہ وہ اس کو تعلی لگایا حضرت اممہ جی یعنی خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس عطب پاس تھی حضرت مسیح علیہ السلام بغیر کسی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تعلیہ اب ہم لگا رہے ہیں اس دروازے کو اب ہم نہیں کھولیں گے یہ کمرہ ابھی بھی موجود ہے حضرت میاں صاحب حضرت مرزا وسیع محمد صاحب مرہوم و مغفور اس میں تشریف فرما ہوتے تھے اور وہاں پر ایک میز بھی رکھا ہوا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے استعمال میں تھا بہرحال اس کو تعلی لگانے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام وہ مغربی جانب حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو جو مقان ہے اس کی طرف سے جو سینیاں نیچے اترتی ہیں آپ اس طرف سے نیچے اترے اور آپ بٹالہ کی طرف روانہ ہوئے اس دن کیونکہ آپ کو ریزرگاڑی نہیں ملی اس لئے وہاں آپ کو قیام کرنا پڑا اور وہاں مائی اچھرا دیوی کی ایک سرائے ہے اس کی دوسری منزل یعنی ایک گراؤن فلور ہے فرسٹ فلور پر چڑھیں آج بھی وہ کمرہ موجود ہے وہاں دائی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے قیام فرمایا اور انتیس اپریل کو آپ لاہور کے لئے روانہ ہوئے اور امرستار کے احباب نے ملاقات کی جہاں جہاں گاڑی یہ ٹھہرتی چلی گئی وہاں احمدیہ بیلڈنگز میں آپ کا قیام رہا لاہور میں بارحال اس ساری تفصیل کو چھوڑتے ہوئے اور جو باتیں ہیں تین دن کے بعد دو مائی کو لاہور کی ایک مقتدر شخصیت معروف شخصیت مسٹر محمد علی جعفری صاحب جو وائس پرنسپل تھے اسلامیہ کالیج کے وہ حضرت مسیح انسان سے ملاقات کے لئے تشریف لائے حضرت مسیح عمال السلام نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی بارحال اس ساری بات کو چھوڑتے ہوئے ایک جملہ حضور نے فرمایا ہم نے زبانی اور تحریری طور پر اپنا کام مکمل کر دیا ہے ہم نے زبانی اور تحریری طور پر اپنا کام مکمل کر دیا ہے اور شاید ہی کوئی کہہ سکے کہ اسے ہماری تبلیغ نہیں ہوئی یا ہمارا دعویٰ نہیں پہنچا اب یہ آپ حضرت مسیح انسان کے جملے آپ نے سماعت فرمائے بلکل یہ اسی سے مشابہ ہیں جو حجت الودا میں سیدہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم حل بلگتو اللہم حل بلگتو اے میرے خدا اے میرے اللہ کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا بلکل وہی آپ کے خادم صادق آپ کے غلام سیدنا حضرت مسیح انسان فرما رہے ہیں کہ ہم نے زبانی اور تحریری طور پر اپنا کام مکمل کر دیا بارحال اس کے بعد آپ نے ایک اہم ترین کتاب وہاں پر تصیم فرمائی پیغام سلح پیغام سلح آپ تحریر فرما رہے تھے یہ آپ کی آخری تصنیف تھی اور ایک دفعہ آپ نے خواجہ قمال الدین صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خواجہ صاحب جو کتابت کے لیے میں کتاب دے رہا ہوں وہ کہاں تک پہنچی خواجہ صاحب نے کہا کہ لکھی جا رہے گیا حضور نے فرمایا آپ میری صحت کی طرف نہیں دیکھتے تو یہ اشارے تھے جو آپ دے رہے تھے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے ایک جو میں نے پہلے بات بتائی کہ آپ نے طالع لگایا اور فرمایا آپ ہم اس دروازے کو نہیں کھولیں گے وہ ایک اشارہ تھا یہ دوسرا اشارہ تھا کہ آپ میری صحت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں پھر جعفری صاحب کے سامنے حضور نے فرمایا تحریری طور پر میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں بارحال اس کے بعد اور اس میں حضرت مسیح سلام اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیر کے لئے تشریف لے جاتے ہیں حضرت بھائی عبد الرحمان صاحب قادیانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے اور حضرت بھائی جی ان سے ہم نے خود میں نے یہ روایت سنی یہاں روایات سنیا کرتے تھے وہ صحابہ کرام کہ حضرت مسیح سلام نے فرمایا کہ اس فٹن والے کو کہہ دو کہ میرے پاس صرف ایک روپیہ ہے یہ ہمیں وہاں تک لے چلے جہاں تک ایک روپیہ میں جا کے ہم واپس آسکتے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تو آپ کے پاس کچھ پیسے تھے کچھ چیز تھی کچھ سونا تھا یا کوئی چیز تھی آپ نماز کے بعد فوراں اپنے گھر گئے وہ بھی لاکہ صدقہ دے دیا ایک روپیہ تھا وہ بھی حضور نے صرف فرما دیا اور گویا اب حضور ایک اپنے زبان حال سے فرما رہے تھے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسی طرح ہی جا رہا ہوں جیسے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارحال اس کے بعد عربی ایک محاورہ ہے تعدت الاسباب والموت واحد کہ اسباب مختلف ہو سکتے ہیں لیکن موت واحد ہے حضرت مسیح السلام کو اڑھائی سال پہلے جس بات سے متعلق کیا گیا اور حضور نے تمام افراد جماعت دوست و دشمن کو اس سے باقبر کر دیا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے اور بار بار آپ اس کو دوراتے چلے گئے آپ پچیس مئی کی شام کو جب واپس تشریف لائے تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی یہاں پر میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں بیمار ہر انسان ہوتا ہے کل انما انا بشرم مصلكم کہ بشریت کے لحاظ سے ایک انسان جو کہ کمری لحاظ سے اپنے چھترمیں سال میں داخل ہو گیا ہے بارحال بیمار بھی ہوگا اور جس کے اوپر اتنا تحریری بوجھ ہے یقیناً اس کو تکلیف بھی ہوگی اور اس بیماری کا ذکر خود قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے آیا ہے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ خود یہ دعا کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا مولا مجھے شفاہ دیتا ہے اب بیمار تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہوئے کیا ان پر اتراز کریں یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکال کے ایک سہران میں رکھا گیا تو اس وقت وہ کہہ کرتا ہے وہ ہوا سکیم کہ وہ بیمار تھے کیا یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے پھر سب سے بڑھ کر سیدنا محمد مصطفیٰ صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دوسری ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آپ تیرا دن بیمار رہے اپنی آخری جو آپ کے ایام تھے اور حضرت انتز فرماتے ہیں جالا یتغشاہو آپ پر غشی تاری ہونے لگے اور اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں وَا قَرْبَ عَبَا حَائِ مِرے باپ کی تکلیف اور پھر ایک دفعہ آپ مسجد تشریفتے جا رہے تھے حدیث میں ہے بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْعَرْضِ آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ لگتے چلے جا رہے تھے اتنا زوب تھا آپ کو اب یہ بیماری انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے صحت بھی ہے بیماری بھی ہے یہی حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی بیماری تھی اور آپ کو اس حال کی تکلیف تھی اور انتڑیوں میں امعاہ اس میں ایک سوزش ہو جاتی تھی خاص طور پر اس عمر میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ عمر کے چھتر ویں سال میں تھے بارحال آپ پچیس ربیہ الاول تیرہ سو چھبیس ہجری یعنی چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو آپ کی وفات ہوئی اس ساتھ آپ قمری لحاظ سے اپنے عمر کے چھتر ویں سال میں تھے اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ سیدنا رسول کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی چھبیس مئی کو ہی ہوئی چھبیس مئی چھے سو بتیس کو اب یہاں پر اب ہم یہ سارا دیکھتے ہوئے حضرت مسیح معاوضہ السلام نے اٹھارہ سو بہتر میں اپنا پہلا مضمون منشور محمدی میں لکھا تھا اس سے پہلے بھی آپ سال کو تبلیغ کرتے رہے ہیں آخری مضمون اپنی عمر کے آخری دن پچیس مئی انیس سو آٹھ کو لکھا چھتیس سال متواتر آپ قلمی جہاد کرتے رہے ہیں آپ تبلیغ کرتے ہیں ایک ایک دن آپ کا کام میں آیا اور یہ ساری تاریخی ایک شواہد ہیں آپ اعتراض کرنے والے جو چاہیں کریں اب آپ نے اگری بات کہی کہ انگریزوں کی پشت پنائی سوال یہ ہے کہ انگریزوں کی پشت پنائی ساری عمر حضرت مسیح انسان کو یہ لوگ یہ تانہ دیتے رہے اب بھی نہیں چھوڑتے کیا پشت پنائی کیا حاصل ہوا حضرت مسیح انسان کو انگریزوں کی پشت پنائی کہ اس الزام کو ہی آپ دیکھیں وفات کے وقت جیسا کہ میں نے بتایا آپ نے فرمایا میرے پاس ایک ہی روپیہ ہے دوسروں نے جنہوں نے انگریزوں کی چاپلوسیاں کی انگریزوں کی جھوٹی تعریفیں کی ان کو مربع ملے زمینیں ملی سار کے لقب ملے بڑے بڑے القاب ملے بڑے بڑے عودے ملے کوئی ثابت کرے مسیح انسان کو ایک پیسہ بھی ملا ایک مرلا زمین بھی کہیں ملی اور پھر وہ انسان جو کہ ساری عمر عیسائیت کا مقابلہ کرتا رہا آپ کو ایک پچھلے پروگرام میں میں نے بتایا نور محمد صاحب نقش بندی انہوں نے یہ کہا پادری لیفرائے ولایت سے آیا ہی اس لیے تھا کہ سارے ہندوستان کو عیسائی بنا لے ہنری میسٹر جان وہ یہ کہہ رہے تھے یہاں سے مجھے قابہ بلکل سیدھا نظر آ رہے عیسائیت وہ ہندوستان میں پھیلانا چاہتے تھے ہر شخص کو عیسائی بنانا چاہتے تھے اور کیا انگریز اتنے بے وکوف تھے اتنی ان کو عقل نہیں تھی کہ ایک طرف تو ہم عیسائیت کو یہاں پھیلانا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرح سے مرزا غلام احمد صاحب کی ہم پوشت بنائی کریں جو یہ کہے کہ مسیح اس کی قبر جس کو تم الہ سمجھ رہے ہو ان اللہ ہو المسیح اس کی قبر سری نگر میں ہے اور یہ جو تسلیس کا قیدہ ہے یہ درست نہیں ہے کفارے کا قیدہ درست نہیں ہے کیا اس کو دوسری طرح سے کھڑے کریں گے بلکل نہیں اب رہا سوال یہ کہ آپ کے خاندان کی کیا حالت تھی دیکھیں میں پہلے ارد کر چکا اب دوبارہ بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے والد صاحب یا آپ کے دادا یا ان کے پر دادا مرزا گل محمد صاحب پچاسی گاؤں آپ کی حکومت تھی اس سے پہلے مرزا فیضم صاحب ان کی بھی ایک حکومت تھی ان کی بھی ایک حکومت تھی حضرت مرزا غلام ارتوزہ صاحب مرہومہ مغفور کے پانچ یا چھ گاؤں کی ایک ریاست تھی انگریزوں نے ساری کی ساری وہ ضبط کر لی حضرت مرزا غلام ارتوزہ صاحب کو جو پینشن ملتی تھی وہ بھی ضبط کر لی اب حضرت مرزا صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا وہی جو مقدمات سے تھوڑا بہت کچھ ملا وہ بھی آپ کے بھائی کے قبضے میں تھا اب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت مرزا صاحب کی وفات ہوئی اس وقت گیا اس کے تھوڑے عرصے کے بعد اس وقت آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اپنے بچوں کو نصیت کی کہ اے میرے بچوں تمہارے والد فوت ہو چکے ہیں خالی گھر دیکھ کے یہ نہ سمجھ نہ کہ تمہارے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا ہے تمہارے باپ نے دعاوں کا ایک بہت بڑا خزانہ آسمان پر تمہارے لیے چھوڑا ہے جو اپنے وقت پر تمہیں ملتا رہے گا اور اس وقت جبکہ حضرت مرزا صاحب کی وفات ہوئی حضرت مرزا صاحب نے خود فرمایا کہ مجھ کو فکر ہوئی کہ میرا معاش اب کیسے میرا گزارہ چلے گا اللہ تعالی نے عصفت الہامن مسیح صاحب کا فرما تھا علیہ السلہ ہو بے کافی نبضہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اور وہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے لیے بھی کافی رہا اور اس کے بعد آپ کے خاندان کے لیے بھی کافی رہا اور بلکل ویسے ہی جیسے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ چالے آپ کی ایک درہ ذکر آتا ہے حدیث میں وہ بھی کہیں رہن تھی اور آپ نے اس کے بدلے میں کچھ انہاج لیا ہوا تھا وہی حالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی حالت سیدنا مصطفیٰ سلام کی تھی اور یہ جو الزام رگانے والے ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں بے بنیاد اطراز جس کی کوئی نہ اساس ہے نہ کوئی بنیاد ہے بہت سے کالرز ہیں جو ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مکرم محمد زاہد علم صاحب بھوٹان سے زرینہ مجیب صاحبہ انڈیا سے جمیل احمد صاحب پاکستان سے تاہر خوکر صاحب پاکستان سے سمین احمد صاحب نیپال سے آسد علی صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہولڈ پر رہیں قبل اس کے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کو ہم اٹن کریں میں اپنے پروگرام کے دوسرے سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں جو کہ میں موترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ کرنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی وفات لاہور میں ہوئی ہے جس کا تفصیلی تذکرہ موترم مولانا صاحب نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اس کے بعد آپ کے جسد اطحر کو قادیان لائے گیا ہے آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت بھی معاندین نے یہ تمسخور کا نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات نعوذ باللہ حیزہ سے ہوئی ہے اور آج تک معاندین احمدیت آپ علیہ السلام کی وفات کی تعلق سے یہ اعتراضات کرتے آ رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حقیقت صورتحال کی حقیقت سے ہمارے ناظرین اکرام کو آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی ذکر فرمائیں کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے جسد اطحر کو لاہور سے قادیان کس طرح لائے گیا ہے ان واقعات کی تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جیسے کہ مہترم مولی صاحب نے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ 26 ماہی سن 1908 کو صبح ساڑھے دس بجے آپ کی وفات ہوئی تو جب آپ کی وفات ہوئی لازمی بات ہے جو لوگ وہاں تھے اہلِ بیعت اور آپ کے صحابہ وہ تو یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ایسے اچانک ایک ہی رات کے اندر تھوڑی تکلیف ہوئی ہے اس کے بعد صبح آپ کی وفات ہو گئی تو بہر ہار اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی جو غالب آئی اور پھر اس موقع پہ جو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے زوجہ متحرہ حضرت امہ جان نے جو اپنا نیک نمونہ دکھایا جو آپ کی اولاد نے نیک نمونہ دکھایا جو آپ کے صحابہ نے نیک نمونہ دکھایا یہ بالکل آج سے چودہ سو سال پہلے وہی دن یاد دلاتا ہے جبکہ سیدنا حضرت اقدس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد بہرحال صحابہ کرام کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ یہ پہلے تو سب سے یہ کرنا چاہیے کیونکہ سفر کی حالت ہے اور حضور کو لے کے اب ہم نے جانا ہے قادیان تو فوری طور پر گئے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیق صاحب حضور کے صحابی پھر رحمت اللہ صاحب اور بعض صحابی وہ جا کے انہوں نے کہا کہ حضور کی وفات کا سرٹیفکٹ حاصل کیا جائے چنانچہ وہ وہاں پہ جو سیول سرجن لاہور تھے ان کے پاس گئے اور وہ سرٹیفکٹ حاصل کیا اور انہوں نے جو سرٹیفکٹ دیا اس میں یہی بات لکھی کہ ان کی وفات جو ہے یہ آنتوں کی سوزش کی وجہ سے ہوئی ہے جو عام طور پر یہ ہو جائے کرتی ہے زیادہ عمر کی وجہ سے بھی اور زیادہ دماغی کام کرنے کا بھی اس کا ایک تعلق ہوتا ہے یہ ہو جاتی بھی باری چنانچہ اس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تو پھر حضرت اقدس مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر کو نہلایا گیا تاریخ احمدیت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحیم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اور پھر ان کے ساتھ بعض صحابہ تھے انہوں نے جو ہے وہ نہلایا اور کفن دیا اور پھر اس موقع پر وہاں پر بھی جنازہ لوگوں نے حضور کا پڑھا ہے لاہور میں بھی اور پھر یہ تیہ پایا کہ اب پروگرام کرنا چاہیے جانے کا تو ریزرو گاڑی کا انتظام ہوا اور لے کر گئے وہاں اور جب وہاں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے یہ پلاننگ کے تحت مصدورات کو بھیجا گیا اسٹیشن پھر اس کے بعد حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کے جسد اتھر کو صحابہ لے کر گئے ہیں پیدل اور وہاں لے جا کے اسٹیشن پہ اسے تابوت میں رکھا گیا وہاں جا کر یہ بات پتا چلی کہ دشمنان احمدیت نے ایک سازش کے تحت وہاں جو ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہے اس کو کہا ہے کہ یہ حیضے سے وفات ہو گئی ہے اور حیضہ متعددی بیماری اس سے دوسروں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ یہ تو ایسی ناش کو ہم لے جانے نہیں دے سکتے انکار کر دیا اس موقع پر پھر وہ سیول سرجن صاحب کا جو سارٹیفیکٹ ہے وہ دکھایا گیا اور اس کی تسلی ہوئی کہ یہ یہ لمبی بات ہے کہ دشمنان احمدیت نے کس طرح واویلا کیا ایک طرف تو یہاں احمدیت کے شدائی صحابہ کرام کے اوپر جو ہے افسوس کا عالم تاری تھا ماتم کا عالم تاری تھا وہ اپنی انتیاریوں میں لگے ہوئے تھے جانے کی اور دوسری طرف باہر جو ہے وہ سیابک اور جنازے بنایا جا رہے تھے بناوٹی دھرنے دیے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب یہ ختم ہو گئے میں بتاتا چلوں کہ مولی صنعہ اللہ عمرہ صریح صاحب نے اس موقع پر کہا کہ اب تو بس ختم ہو گیا یہ معاملہ اب یہ اٹھنے والی جماعت نہیں ہے تباہ و برباد ہونے والی ہے یہ ایک شخص تھے مرزا غلامت قادرین فوت ہو گئے اب کون ہے وہ تو مولی نور الدین صاحب تو مولوی ٹائپ صوفی ٹائپ آدمی اس نے پھوڑی چلانا ہے اس سلسلے کو چنانچہ بہرحال جب انہوں نے کہا مولی صنعہ اللہ عمرہ صریح نے یہاں تک کہا کہ دیکھو اگر کسی سے ہو بس چلتی ہے نا تو ان کے جو کتابیں ہیں وہ کسی جلتے تنور میں پھینک دو تاکہ آئندہ آنے والا مورخ کو پتہ ہی نہیں لگے کہ انہوں نے کیا اسلام کی خدمت کی ہے لیکن بہرحال یہ بھی بتاؤں گا بڑی ایمان فروز بات ہے کہ کس طریقے سے مولی صنعہ اللہ عمرہ صریح کا جو کتب خانہ تھا وہ پارٹیشن کے ہنگاموں میں جلایا گیا اور ان کا جو نوجوان بیٹا جو ہے وہ وہ ہنگاموں میں حلاق ہوا تباہ و برباد ہوا بہرحال تو یہ جب سٹیشن پہنچے سٹیفکٹ دکھایا گیا تو سٹیشن ماسٹر کو جب تسلی ہو گئی تو وہاں پہ حضور کا جو ناش مبارک ہے جسد ایتھر کو ریزرب گاڑی میں رکھا گیا مستورات اور اہل بیعت جو تھی وہ ساتھ بیٹھی صحابہ کرام بھی بیٹھے اور رات کے دس بجے جو ہے یہ گاڑی بٹالہ پہنچی ہے بتاتے ہیں کہ امرہ سر سے لاہور یہ جو وزیر تعلیم تھے ہمارے پہلے ہندوستان کے مولانا حبول کلام آزاد وہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ بھی لاہور سے امرہ سر ساتھ گئے ہیں بٹالے تک ساتھ گئے ہیں یہ بہرحال یہ بھی ایک تاریخ میں بات ہے یہ میں نے اس لئے ذکر کیا کہ جو بعض انصاف پسند تھے انسان دوست لوگ تھے وہ ایسے بھی بنے تھے تو بہرحال جب یہ بٹالہ پہنچی ہے گاڑی تو اس وقت رات کے دس بچ چکے تھے اور حضور علیہ السلام کا جو جسد اتھر ہے اس کو گاڑی سے اتارا گیا وہاں پہ ایک سٹیشن کے پاس عام کا درخت ہے وہ آج بھی ہے حضور کا جو جنازہ وہاں رکھا گیا اور پھر یہ تیپ آیا کہ مستورات جو ہیں ان کو رات کے ذریعہ سے سواری کے ذریعہ سے بھیجے جائے اور باقی جو صحابہ کرام ہیں وہ پیدل چلیں گے حضرت اقدس مسیح مہدلہ السلام کے جسد اتھر کو لے کے اور قادیان لے کر جائیں گے چنانچہ بہرحال یہ لوگ پیدل گئے اور کہتے ہیں رات کے دو بجے یہ لوگ نکلیں اور فجر کی جو ازان ہے ان کو دیوانی وال ایک جگہ ہے یہ بٹالہ سے قادیان جاتے ورستے میں گاؤں آتا ہے دیوانی وال وہاں پہ فجر کی ازان ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں حضور کا جنازہ رکھا وہاں سے دیوانی وال سے نکلیں اور وہاں سے پھر چلیں اپنا نہر پہ تطلے کی نہر جیسے کہتے ہیں وہاں تک پہنچیں تطلے کی نہر پہ احباب قادیان اور جو قادیان محسد اقدس مسیح مہدلہ السلام کے صحابہ تھے وہ وہاں پہنچ گئے تھے وہ بھی قابلات ساتھ شامل ہوا تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امہ جان کا جو رتھ تھا یہ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تھے تو جب تطلے کی نہر کے پاس وہ رتھ پہنچا ہے تو حضرت امہ جان نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جی میں آج سے کئی سال پہلے یہاں سے میری ڈولی گزری تھی اور آج پھر میں بیوگی کی حالت میاں سے گزر رہی تو یہ حضرت بھائی جی کو اپنے تاثرات کا اظہار انہوں نے کیا تو بہرحال کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو پیدل چر رہے تھے جنازہ لے کے وہ تو پہلے پہنچ گئے لیکن وہ مستورات کا جو قافلہ تھا وہ آباد میں پہنچا اتنی تیز تو یہ پہنچے تھے اور وہاں قادیان میں آکے بہشتی مقبرے میں ایک مکان تھا حضرت امہ جان کا وہاں پہ حضور کی جو ناش ہے اس کو رکھا گیا تو بہرحال یہ جنازہ لے کے قادیان میں بہ حفاظت پہنچ گئے میں اس موقع پر ایک بات یعطی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دشمنان نے اس وقت یہ بات اٹھائی کہ یہ ان کی حیضے سے وفات ہوئی یہ ان کی جو وفات ہے یہ اس طرح نعوذ باللہ منزل کے پہخانے میں ہو گئی اس قسم کی باتیں پہخانے والی تو جھوٹی ان لوگ نے اڑائی ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دے ہوں گے لیکن صرف ہم اتنے عرض کرنا چاہتے ہیں اسی مولسا نے فرمایا کہ بیماری سے تو کوئی بھی بری نہیں ہے یہاں تک انبیاء علیہ السلام بھی نہیں بری تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری نہیں تھے اور اگر یہ حضرت اقدس مسیمہ علیہ السلام کو تین یا چار دستائے تھے اس حال کی تکلیف تھی آپ کو تو اس کو اگر کہا جائے کہ یہ کوئی ایسی اطراب ہے سید عبدالقادل جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں گلدستہ کرامات کتاب ہے انہی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک رات میں باون دستہ ہے تو یہ تو کوئی اولیاء اللہ کے خلاف بات نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جو دیوبندیوں کے ہیں کہنام اس کا رشید صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضرت اقدس مسیمہ علیہ السلام سے مبالہ کیا اور پھر انیس سو پانچ میں ان کا جو ہے وہ پہلے تو اندھے ہوئے اور اس کے بعد ساپ نے کٹا اس سے وفات ہوئی تو یہ کہتے ہیں جب حج کرنے کے لئے گئے تو سمندری سفر میں سارے رستہ جو ہے وہ دستی کرتے آئے سارے لحاف روئی وغیرہ سب خرم ہو گئی بدبو آنے لگی برا حال ہو گیا یہ ان کا ایک رسالہ سے چھپتا مظاہر العلوم میں نے خود وہ مضمون لکھنے والے نے جو لکھا ہے وہ ان کے حوالے سے مضمون پڑا ہے یہ سن دو ہزار چھے میں یہ مضمون جھن کے مظاہر العلوم رسالے میں چھپا وہ موجود ہے میرے پاس خود موجود ہے وہ رسالہ تو یہ تو کوئی اطراز کی بات نہیں ہے کہ حضرت اقدس مسیمہ علیہ السلام کو بیماری ہوئی اور بیماری سے پہت ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے نبی تھے مولسان نے ذکر کیا بعض انبیاء کا ان کو جو بیماری تھی جس کا بائبل میں بغیادہ ذکر بھی آتا ہے وہ کیسی بیماری تھی ایسی کہتے خارش ہو گئی کہ سب اہل و احال والوں نے بھی جا کے روڑی کا ڈھیر پر رکھ دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب آئے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے شفاہ دی نبی تھے تو نبی ہونا یہ تو قرآن مجید کا فرمان ہے میں بھی تمہارا جیسا ایک انسان ہوں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو تم سے ڈبل بخار ہوتا ہے تم کو ارسنگل ہوتا ہے مجھے ڈبل ہوتا ہے تو بیماری تو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو باہرالی یہ جو آپ نے فرمایا ابھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قادیان تشریف لانے تک کا جو واقعہ تھا اور پھر جو اعتراض ہے اس سلسلے میں خاک سار نہیں ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے جو معانیدین اعتراض کرتے ہیں ان کے لئے ہم نے صورتحال واضح کر دی ہے اور صورتحال وہ ہے جنہوں نے آپ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے ساتھ تھے ان کی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس صورتحال کی وضاحت کے بعد آپ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے اعتراض کرنا محض شرارت ہوگی اور ایک دوسری طرف جب حضرت اقدس مسیح مہود علیہ وسلم کو اس قدر امراض لاحق تھے اس کے باوجود آپ علیہ وسلم نے اسی سے زائد کتب تصنیف فرمائی ہیں اور ہر تصنیف جو کہ مارکت العرہ تصنیف ہے اس کا جب ہم متعلیہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے ہاتھی ہے کہ اس سے قبل آپ نے سینکڑوں مزید کتب کا متعلیہ کیا ہوگا جس کے بعد آپ یہ حقیقت آپ کے حکارین کے سامنے پیش کرتے ہیں تو جہاں پر آپ علیہ وسلم کی امراض کے تعلق سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے وہاں تو ایک صداقت کی ایک نشانی ہے کہ باوجود ان امراض کے لاحق ہونے کے آپ علیہ وسلم نے اسلام کی وہ خدمات اور قلمی جہاد فرمائی ہیں جو کہ آپ کی صداقت کی ایک عظیمشہ نشانی ہے اب ہم اپنے کچھ کالر سے بھی بات کریں گے مکرم عصد علی صاحب پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عصد علی صاحب سوال علیکم ورحمت اللہ عصد علی صاحب حلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی بتائیں جی سار صاحب میں عبدالشباز ہو رہا ہوں سوائیوال سے جی جی میرے ساتھ میرے ایک گہرم بھی دوست ہیں وہ سوال کرنا کرتے ہیں میں بتا دوں ان کا ٹھیک ہے آپ بتا دیں ان کا سوال آپ پیش کر دیں جی سار صاحب جی آپ ان کا سوال پیش کر دیں سار صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ حلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں آپ اپنا سوال مکمل پیش کر دیں آپ ہی پیش کر دیں آپ کے گہرم بھی دوست کے سوال مکمل آپ کا سوال پیش کر دیں جی اسلام علیکم تاریخ صاحب والیکم سلام علمت اللہ جی میں ارسا تلی بات کر رہا ہوں پاکستان سائل آلسی ٹھیک ہے جی میں میرا تعلق جماعت اہل سنت سے ہے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا جو خلافتی اہد ہے جماعت احمدیہ کا اس کا افس میں کیا تعلق بنتا ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ شکریہ ہم آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے گا آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ مکرم محمد زاہد عالم صاحب ہیں جو کہ بھوٹان سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم زاہد عالم صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں احمدیہ تو نہیں ہوں لیکن بڑی باقیبی سے آپ کے مشناہ اس میں احمدیہ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے میرے ذہن میں سوال ہے کہ کیا خلافت احمدیہ کو خلافت حق کا اسلامیہ تسلیم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی شکریہ جزاکم اللہ تعالیٰ آپ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب مل جائے گا آپ کو مکرمہ زرینہ مجیب صاحبہ ہیں کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ میں مبشر احمد صحیح مرہم کی بہو زرینہ مجیب ملکری کرناٹک سے بات کر رہی ہوں میرا سوال ہے کہ آہد اس کے اعتبار پر ہر صدی کی سر پر ایک مجدد میں حالہ ہے آپ کیا دھرما پہ ہے مریا میں مجدد باہر سے ہوگا یہ مختصر سے سوالات ہیں ہمارے پاس اس سے پہلے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے جو پروگرام کا اصل سوال ہے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کی خبر لاہور میں بھی اسی طرح ہندوستان کی جماعتوں میں بھی بجلی کی طرح پھیل گئی تھی اور اشاق احمدیت قادیان آ کر جمع ہونے لگے اعتیمی کا ایک عجیب عالم تھا اور قیامت سی کیفیت تھی آنکھیں اشکبار اور دل کمگین تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت تبارہ تجلی میں آئی اور نظام خلافت کا ظہور پذیر ہوا اور جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام کا آگاز ہوا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ظہور خلافت احمدیہ کے تعلق سے یہاں پہ ہمیں بھی کچھ تفصیل بتائیں اس کے ساتھ ہی جو سوالات ہمیں موصل ہوئے تھے ان کا بھی اپنے اسی جواب کے ساتھ مختصر انہوں کو بھی جواب پیش کیا جائے میں ارض کروں کہ ابھی میں نے الوسیت کا حضرت مسئل صاحب کے تفصیل آپ کے سامنے پیش کی خلافت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ استخلاف آیت استخلاف کہا جاتا ہے سورہ نور میں وعد اللہ اللہزین آمنوا منکم وعاملوا صالحاتے لا يستخل فنہم فی الارض ان کو زمین میں خلافت نصیب ہوگی یہ قرآن مجید میں موجود ہے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایمان لائے اور آمال سالحہ بجا لائے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر وہ ہوں گے تو ان کو یہ خلافت کا وعدہ پورا ہوتا چلا جائے گا یہ انعام ان کو ملتا چلا جائے گا ایک بہن نے ابھی سوال کیا مجددیت کا مجدد کا ذکر احادیث میں آتا ہے قرآن مجید میں خلافت کا ذکر ہے خلافت آلہ ہے اور بالہ ہے اس کی موجودگی میں کوئی مجدد نہیں ہوتا ہے خلیفہ وقت ہی مجدد ہوتے ہیں اور وہی اس تجدیج کا کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خلیفہ وقت جو منتقب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر منتقب کرا رہی ہوتی ہے کیونکہ وعدہ اللہ کا ہے پورا اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہوتی ہے اس لیے خلافت کے ہوتے ہوئے کسی اور مجدد کا ہونا وہ محال ہے وہ ممکنی نہیں ہے خلافت راشدہ میں بھی ایسا ہوا کہ جب تک خلافت راشدہ چلی کسی مجدد کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اب دوسرا سوال یہ ہے جو حضرت مسیح انسان کی وفات کے بعد اسی میں ان دوسرے بھائی جو صحیح والقجنوں نے سوال کیا وہ بھی آ جائے گا سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کے بعد لاہور میں ہی سارے افراد جماعت کو یہ اطلاع دی گئی کہ اس طرح حضرت مسیح انسان فوت ہو چکے ہیں تو احباب جماعت قادیان آ جائیں تقریباً بارہ سو کے قریب افراد جو تھے وہ اس طرح قادیان میں پہنچ چکے ہوئے تھے یہاں جب جسد عطا حضرت مسیح انسان فرام کا پہنچ گیا تو وہ پہلے باغ میں رکھا گیا احباب نے اس کی زیارت کی اس کے بعد اس مکان میں لے گئے جو ابھی بھی بہشتی مکر ہیں مکان حضرت امہ جان رضی اللہ عنہ کے نام سے موزوم ہے وہاں سے پھر جب یہاں پہ جسد مبارک پہنچا حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے بارحال سفر کر کے آئے تھے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے جماعت کے جو مقتدر حضرات تھے بزرگان تھے اور ممبران صدر جمن احمدیہ تھے ان ساروں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ افتح کیا کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ بیعت خلافت لے چنانچہ یہ لوگ جو ہیں حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ کے مقان میں تشریف لے گئے وہ مقان ابھی بھی موجود ہے خلیفت المسیح اول کا اور وہاں یہ درخواست پیش کی گئی حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ تردد کے بعد کہ پہلے میں دعا کروں گا اور اس کے بعد میں کوئی جواب دوں گا حضور نے وہاں ہی پانی منگوایا اور وہاں نفع لدا کیے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا چلو وہاں چلتے ہیں جہاں ہمارے آقا کا جسد اتھر رکھا ہوا ہے اور وہاں افراد جماعت بھی موجود ہیں یہاں پہنچنے کے بعد حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے صدر انجمن احمدیہ کی طرف سے ایک بقادہ ریزولیشن اور ایک درخواست حضور کی خدمت پر پیش کی کہ آپ بیعت خلافت لیں اس وقت خلیفت نصیح اول رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی اور اس میں بعض لوگوں کے نام لیے کہ مجھے کسی عودے کی خواہش نہیں کسی امامت کی خواہش نہیں پہلے میں نماز پڑھاتا تھا پھر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ پڑھانے لگے تو میں نے اپنی ایک ذمہ داری سے بہت راحت محسوس کی کہ ایک ذمہ داری مجھ سے ہٹ گئی یا مجھ سے میں اس سے بری ہوا آپ دوسرے کے سموردی کے ذمہ داری ہوئی اس ساتھ آپ نے تین نام لیے اور بھی تھے آپ نے فرمایا دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب میرے بھائی بھی ہیں میرے بیٹے بھی ہیں ان کو آپ خلیفہ منتخب کر لیں میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہوں ہیں جو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے خسر ہیں ان کو منک کر لیں حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہوں ہیں ان کو آپ خلیفہ منتخب کر لیں بارحال آپ نے یہ سارے نام لیے اور یہ وہی منظر پیش ہوتا ہے جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنی سعاد میں جب حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں یہ وہاں گئے اور وہاں جب خلافت کی بات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان دو کا نام لیا کہ آپ حضرت عمر کو منتخب کر لیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہمہ کو انہوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں بائیں نہیں حضرت خلیفہ النسیح اول نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو کر لیں لیکن جب آپ نے جماعت کا اصرار دیکھا تو آپ نے پھر ایک تقریر کی آپ نے فرمایا دیکھو اب بیعت نام ہے بک جانے کا اور اس کے بعد تمہاری طبیعتوں کے رجحان خواہ کسی طرف ہوں آپ کو میرے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی اطاعت کرنی ہوگی اگر یہ شرط موجود ہے تان و قرحن میں اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے بیعت لی اور اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوئی جیسا کہ ابھی اس بھائی نے سوال کیا سمہ تکون خلافتن علا من حاج نبوت کہ پھر یہ خلافت قائم ہوگی جو کہ نبوت کے رستے پہ ہوگی جو نبوت کے جانے کے بعد آتی ہے اور اس طرح سے یہ خلافت کا کیا ہم ہوا اب یہاں پر ایک ذوقی نکتہ میں بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت مرزا بشیرم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف تصنیف ہے سلسلہ احمدیہ اس میں آپ تصنیف فرماتے ہیں کہ بیعت خلافت جو حضرت مسیح انسان کے باق متصل بہشتی مکورہ میں ایک عام کے درخت کے نیچے ہوئی درخت قرآن مجید میں ایک اور آیت آتی ہے سورہ فتح میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُوَائِ اُوْنَا کا تحت شجرہ تے یہ آیت بیعت رضوان کے بارے میں ہے جو سن چھے ہجری میں ہوئی اور چھے سو اٹھائیس میں صلح و دیبیہ کے موقع پہ یہ بیعتیں رضوان ہوئی تھی یہ آیت اس تعلق سے ہے ایک یہ جس کا درخت کا ذکر آرہا ہے ایک شجرہ کے نیچے یہ بیعت ہوئی یعنی قدر مشترک دونوں میں یہ ہیں بیعت بھی ہے اور درخت بھی ہے اور اسی درخت کے نیچے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو آپ کے زبان مبارک سے نکلی تھی کہ اس کے بعد خلافت ہوگی جو نبوت کے طریق پر چلے گی یہ ہے تعلق یہ ہے رب حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا خلفاء راشدین سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ تسلسل بنایا تھا کہ دیکھو ایک میری نبوت کا زمانہ ہے جب یہ گزر جائے گا اس کے بعد خلافت کا زمانہ ہوگا جو تیس سال چلے گا اس کے بعد جبری بادشاہ ہوں گے اس کے بعد دوسرے بادشاہ ہوں گے جو آزدن تاڑرے والے ہوں گے اور اس کے بعد چوتھا دورہ آپ نے یہ بیان فرمایا تھا سُمَّ تَقُونُ خِلَافَةٌ عَلَا مِنْ هَا جِنَّبُوَتِ یہ جہاں مقام قدرت ثانیہ ہے وہاں پر ایک عام کے درخت کے نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوا ایک ایک قلمہ وہاں پورا ہوا اور حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بارہ سو افراد نے وہاں پر تجدید بیعت کی اور آپ کو حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا پہلا جانشین اور پہلا خلیفہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے متفقہ طور پر منتخب کروایا اس کے بعد حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا جنازہ لائے گیا حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا جسہ تعدار وہاں ہی رکھا گیا خلیفت المسیح اول نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ کو حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو دفن کیا گیا جہاں حضور کی قبر ہے اور یہ ستائیس مئی کا دن تھا اور کمری لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پچیس ربیہ الاول تیرہ سو چھبیس یعنی میں پہلے بھی بتایا حضور کا یہ اپنی زندگی کا چھترمہ سال تھا کمری لحاظ سے جس میں حضور کی وفات ہوئی جو حدیث استخلاف کے تعلق سے آپ نے ذکر کیا اس کے تعلق سے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ملکن آزن کے بعد خلافت علیہ منحج النبوہ کہا گیا ہے بساوقات بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ نبوت کا ذکر نہیں ہے جس طرح پہلے تقون نبوت و تفیقم کہا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لیکن جب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علیہ منحج النبوہ کی پیش گوئی اتا فرمائی ہے کہ وہ نبوت کے نہج پر وہ خلافت ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ نبوت کا ذکر نہ کرنے کی ایک یہ بھی حکمت ہے کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی بیست دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بروز اور آپ کے زل کے طور پر آپ کی بیست ہوئی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات بلکل ہی پر حکمت ہیں جس کو آپ نے امت مسلمہ کے لئے پیش گوئی کی طور پر عطا فرمائی ہے مکرم تاہیر خوکر صاحب ہیں پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ان سے گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تاہیر صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ میرا ایک دوست ہے نان احمدی وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے جماعت میں اتنا ظلم ہوتا ہے آپ سے اور جو یہ لاہور کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ اندہ کبھی ایسا واقعہ اور ہو جاتا ہے تو آپ کتنا صبر کریں گے اور صبر اور بزدلی میں وہ کہتے ہیں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ تعالیٰ میں محترم مولانا کوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا مختصر جواب دیا جائے بات یہ ہے کہ صبر صبر طاقت ہونے کے باوجود ایک انسان صبر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے لاہور کا واقعہ ہوا جماعت احمد یا پاکستان کا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن باقی دنیا میں بھی احتجاج کر سکتی تھی جیسے دنیا میں کرتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ کو گھراؤ کر سکتی تھی اور بھی سب کچھ کر سکتی تھی لیکن حضرت خلیفت المسیخ خامس اید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد کہ صبر اور کوئی کوئی احتجاج نہیں کرے گا ہم نے صبر کیا جو کچھ ہم نے دعا کی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہمارا تھا اور ابھی بھی حضور نے جو ہمیں نصائف فرمائی اللہم اِنَّ نَجَعْلُكَ فِي نَحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بَكَ مِن شُرُورِهِمْ اور حضور نے ربِ کل و شاہِن خادموں کا ربِ فَافَذْنَا وَانْصُرْنَا وَرْحَمْنَا کی دعا سکھائی ابراہ سوال یہ کہ بزدلی بزدلی تو وہ ہوتی ہے جو کہ طاقت رکھتے ہوئے آدمی نہیں کرتا ہے آدمی مقابلہ نہیں کرتا ہے اور عبد الرحمن آف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر عرض کیا کہ حضور آج بھی عبد الرحمن آف وہی ہے جو اسلام سے پہلے تھا ہمیں اجازتیں مقابلہ کر رہیں گی حضور نے فرمایا اللہ میں افف کی تعلیم دیا گیا ہوں میں درگزر کی تعلیم دیا گیا ہوں تو یہی بات تھی کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے افف کی تعلیم دی نہ صرف اس جگہ بلکہ اور جگہ ایک دفعہ آپ کا آپ کے اوپر جھوٹا مقدمہ پادریوں کی طرف سے آیا عیسائیوں کی طرف سے آیا جج نے آپ کو اختیار دیا کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ اس کا احتجاج کر سکتے ہیں اور آپ ان سے یہ معافضہ لے سکتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں آپ کو طاقت تھی آپ کو اختیار دیا جارہا تھا مگر آپ نے کہا نہیں میرا مقدمہ ان کے ساتھ آسمان پہ چل رہا ہے زمین پہ کوئی مقدمہ ان کے ساتھ نہیں تو یہی بات ہے جماعت احمدیہ طاقت رکھتی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن اس کو صبر کی تعلیم دی گئی ہے گالیاں سن کے دعا دو پا کے دکھ آرام دو جو دیکھو قبر کی عادت تم دکھاؤ انکسار ہمیں انکسار کی عادت ہمیں انکسار کی تعلیم دی گئی ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا احتیار ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کمزور کی مدد کرتا ہے ہمیشہ حسین مدد کیے اور جماعت کی بھی کرے گا جزاکم اللہ تعالیٰ یہ بزدلی کی بات کر رہے ہیں ہمیں جماعت احمدیہ کے جو پیروکار ہیں ان کے ایمانی قوت کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے ایک بیوہ عورت جو اپنی خاوین کی شہادت کا واقعہ لاہور کی مساجد میں جس کی خاوین کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے اگلے جمعہ کے لیے اپنے بیٹے کو اسی مسجد میں بھیجواتے ہوئے یہ نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا اسی جگہ پر نماز سے جمعہ آدھا کرنا جہاں پہ تمہارے والد محترم کی شہادت ہوئی ہے تو یہ ایمانی قوت اور جذبہ ہے جو کہ جماعت احمدیہ میں موجود ہے اور یہ بزدلی بلکل نہیں ہے مکرم رفی رضا قریشی صاحب ہیں جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ رفی رضا صاحب جی بھائی السلام ورحمت اللہ جی اپنا سوال پیش کریں میرا سوال یہ ہے بڑے خوبصورت ایمان حفظ کیجل سے میں صلی اللہ علیکم ورحمت اللہ رفی رضا ساتھ کرتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا مسیح اسلام کے ساتھ موبائلہ ہوا انجام احمد مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام کے لحاظ سے پاکستانی اخوارات بعض وقت یہ خبر لگاتے ہیں کہ مرلل صاحب نے چیلنج بھی کیا اور دیکھیں وہ پہلے چلے گے جنیا سے اور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو ہے وہ ایک لمبی عمر پا کے فوق دے ہمارے پاس ایسی بھی ریپورٹیں ہیں کہ بعض ہمارے غیرم بھی رائے ادا کے پروگرام دیکھتے ہیں تو میں چلتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے روشی دالیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ساتھ حضرت مصر صاحب کا جو مبائلہ ہوا یا اس سے پتپنجر ہے اگر ہوا ہے تو وہ کیا تھا اور نہیں ہوا تھا تو اس کی کیا حقیقی بات ہے وہ بتائیے میں محترم مولانا منیر حمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ساتھ حضرت اقدس مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبائلہ تھا اس کا مختصرا جواب تیش کر دی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ساتھ جو سیدنا حضرت اقدس مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبائلہ ہوا ہے یہ غالباً مجھے یاد پڑھتے ہیں کہ دو پروگراموں میں یہ ذکر ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بہرحال ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دور کے علماء جو آپ کے مخالف تھے اور معاند بن گئے تھے اور دشمنان کی فرح سے مشامل ہو گئے تھے ان کو آپ نے مبالغہ جالی دیا ان میں یہ سناؤلہ امرسری صاحب بھی شامل تھے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جو میری دن رات مخالفت کر رہے ہو تم میرے سے دشمنی کر رہے ہو اور جو دلائل میں دے رہا ہوں اس کا مقابلہ دلائل سے نہیں کر رہے ہو صرف گالیاں بہتان تراشی اس قسم کا تو میں اپنے مولا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ میری زندگی میں موت دے تو تم اس پہ دسخط کر دو ان کے پاس جب یہ پہنچا تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تحریل لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ غالبا یہ گھبرا گئے یا کیا ہوگا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کونسا موبائلہ کا طریق ہے موبائلہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو لمبی زندگی ملتی ہے سچا پہلے فوت ہو جاتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ جو مسالمہ قذاب تھا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہا اور وہ جھوٹا تھا اب یہ ان کا موبائلہ کی جو قبولیت کا جو ڈھنگ تھا وہ یہ تھا اب اللہ تعالیٰ نے تو ان کے طور طریقے کے مطابق جو وہ کہہ رہے ہیں پیش کر اسی کے مطابق کرنا ہے چنانچہ سب دنیا جانتی ہے کہ جھوٹا جو تھا وہ کون تھا وہ بعد میں زندہ رہا مسالمہ قذاب کے مثیل بنے اور اس بعد میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی ایک بڑی داستان ہے کہ جب حضرت اقدس مسیح مضالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہوں نے کہا کہ ان کی سب کتابوں کو سمندر میں نہیں ان کو کافر کہتے یہ ان کو کافر کہتے دونوں ایک ہی فرقے کہتے اور دنیا تماشا دیکھتی اور اس زمانے میں اس قدر ان کا وہ گر گیا گراف بعض اخلاقی الزامات سناؤ اللہ عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے لوگوں نے اپنے رسالوں میں ان کا نام مثل لگے کہتے ہیں یہ سناؤ اللہ نہیں ہے یہ زناؤ اللہ ہے یہ میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے اندر اور کتابوں کے اندر اور لٹریچر کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اور بھی ایسی اسی باتیں لکھیں کہ میں اس وقت وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے تو زندہ رہا مسیح مضالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ایسی زندگی دیکھنے کے خاطر زندہ رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح مضالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت سانیہ کے دور میں جو عظیم الشان فتوحات اتا کی کہ قادیان اور پنجاب سے نکل کے خلافت احمدیہ قریباً دنیا کے دو درجن ممالک کے اندر اُس زمانے پھیل گئے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ اور بڑے بڑے روسا اور بڑے بڑے جو دانشور اللہ تعالیٰ نے جماعت کو اتا کیے اور اُس دور میں جو دشمنان احمدیت تھے وہ یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ بھئی ان میں مولانا زفر علی خان یہ اخبار انقلاب کے ایڈیٹر تھے انہوں نے اب لکھا کہ تم مرزا بشیر الدین کا کیا مقابلہ کر سکتے ہو مرزا بشیر الدین کے پاس قرآن مجید ہے اور ایک جماعت ہے جو اُس کے نام پر اُس کے ایک حکم پر مر مٹنے کے لئے تیار ہے تو مباہلے کا تو اللہ تعالیٰ نے جو انجام تھا دکھا دیا کہ کس کو اللہ نے فتح اتا کی اور جس رنگ میں انہوں نے مبالا قبول کیا ویسے ان کے ساتھ ہوا جزاکم اللہ تعالیٰ ایک اس میں میں اضافہ کروں میں مختصر سا حضر مسیح انسان کے وفات کے بعد خلیفت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے حضر مسیح انسان کی یاد میں جامعہ احمدیہ یا مدرسہ احمدیہ کا قیام کیا اعلان فرمایا اُس سناؤلہ امر ساری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں یہ اعلان پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ مدرسہ ضرور منایا جائے لیکن یہ مدرسہ ہمیں کو ملے گا اور یہ تو نصیح منصیح ہو جائیں گے آج جب کہ یہ ایم ٹی اے کا پروگرام ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ مدرسہ بنا وہ جامعہ بنا آج بھی قائم ہے سینکڑوں مبلغین وہاں سے فارغ تحصیل ہو کے دنیا کے اقناف میں پہنچے اسی مدرسہ کی متعابت میں اللہ کے فضل سے بہت سے مدارس جامعات ملکوں میں بنیں اس کے مقائل امرسر جا کے دیکھ لیں سناولہ امرسری کا جہاں گھر تھا خاک بن گیا کھنڈرات بن گئے کوئی جاننے والے نہیں جہاں کھڑے ہو کے وہ تقریریں دیکھتے تھے کرتے تھے ختم ہو گئیں وہ جگہ ہیں لیکن حضر مسیح انسان کا قادیان آج بھی آباد ہے وہ جامعہ بھی آباد ہے اور موبائلہ کے نتائج کیا ہوتے جزاکم اللہ تعالی ایک کالر ہے مکرم فضل مجیب صاحب انڈونیشیا سے اس وقت ہمیں فون کر رہے ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ فضل صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اپنا سوال پیش کریں میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک معروف عالم دین ہے جوید احمد رامدی سائد ٹھیک ہے تو وہ اکثر میں نے بعض دفعہ ان کا اکثر تو نہیں کہنا تھی بعض دفعہ میں نے یوٹیوب پہ ان کے خطبات وغیرہ سنے ہیں تو وہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام مہدی اور مسیح امام مہدی اور عزت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے مطلق جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری یا تو موضوع ہیں یا ضعیف ہیں دوسرے درجے کی ہیں ان میں اول درجے کے کوئی بھی حدیث نہیں ہے تو میری علماء سے یہ بزارش مہدبانہ کہ وہ چند ایک دو یا تین ایسی احادیث کا ریفرنس یا پیش کر دیں جو دوسرے محدثین کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی جو واقعی صحیح ہیں موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے ان کا سوال پھر بھی میں مہترم مولانا حمید قوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصر میں عرض یہ ہے کہ قرآن مجیز سے زیادہ کوئی موتبر کتاب دنیا میں ہے اس میں سورہ جمعہ کی بار بار یہاں پر پروگرام میں آیت پیش ہوتی رہی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُبِهِمْ اور جب یہ سورت جمعہ نازل ہوئی تو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت صحیح بخاری کتاب التفسیر باب الجمعہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ آخرینہ منہم کون ہیں تو حضور نے تیسری دفعہ جب پوچھا گیا تھا حضور نے اس کا جواب دیا لَوْ قَانَنْ اِمَانُ اِنْدَ سُرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ عَوْ رَجُلٌ مِنْحَا عُلَائِ آپ نے سلمان فارسی کو مخاطب کر دی گیا فرمایا تھا کہ ابنائے فارس میں سے ایک رجل آئے گا جو کہ ایمان کو پھر دوبارہ دنیا میں قائم ہوگا ایک تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آئیت ہے اب یہ حدیث کی بات کر رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے وہ میں پڑھتا ہوں اسی طرح ہی حضرت ابو حرارہ زیادہ نے کہ مسیح آئیں گے یہاں فیکم اور منکم حضور نے فرمایا ہے پچھلا مسیح کا ذکر یہاں نہیں ہے ایک بات اور وظاہر سے بتاتا ہوں پچھلے مسیح کے بارے میں قرآن مجید میں آ چکا ہے رسولاً الہ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم سورہ صف میں آ چکا ہے حضور اس کے خلاف بات کبھی بھی نہیں کریں گے کہ امت محمدیہ میں وہ مسیح آئے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا جو قرآن کے خلاف بات ہو اس لیے حضور وظاہر سے فرما رہے ہیں کہ پہلا رسول اللہ بنی اسرائیل تھا یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں مسیح لے مسیح وہ فیکم اور منکم ہے وہ تم میں سے ہے تمہارے لیے ہے اور اس امت میں سے ہے تو یہاں پر بات بالکل واضح ہو گئی کہ بخاری کی حدیث کے مطابق اس مسیح نے امت میں آنا تھا اور اسی میں آنا تھا اب رہا ہے امام مہدی کا لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں سنن ابن ماجہ کی معروف حدیث ہے لَلْمَهْدِ إِلَّا عِيْسَىٰ کہ مہدی اور عیسَىٰ دو شخصیتیں نہیں ہیں وہ ایک ہی شخصیت ہے پھر ایک اور بات میں ان کے سامنے عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی فیر شہادت نے گواہی دی خَسَفَ الْقَمَرُوْ جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُوْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَائِذِنْ اَنَ الْمَفَرُوْ کہ چاند گرہن ہوگا پھر سورج بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا اس دن انسان کہے گا اب بھاگنے کی راہ فرار ہے کیا اور حدیث دار کتری میں حضور فرماتے ہیں یہ حضور تک یہ حدیث پہنچتی ہے دار کتری کی حدیث پہلے قرآن مجید کی آیات پھر دار کتری کی حدیث میں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید سب سے مضبوط کتاب ہے قرآن مجید میں آخرین منہم لب مالی اہموں کی ذکر ہے بخاری سب سے مضبوط کتاب ہے اسحل کتاب بادہ کتاب اللہ اس کی حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی سنن ابن ماجیہ کی سنا دی اللہ تعالیٰ کی تقدیر بتا دی کہ کیسے مسیح ماؤد علیہ السلام کی صداقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے اٹھارہ سو نوے میں اپنے مسیح اور مادی ہونے کا اعلان کیا اٹھارہ سو چورانوے یعنی تیرہ سو گیارہ ہجری یعنی چودویں صدی کے گیارویں سال میں وہ چاند اور سورج کو گرہن لگا چاند کی تیرہ تاریخ کو اور سورج کی اٹھائیسویں تاریخ کو گرہن لگا اور حدیث کے بینیں ہی اس کے مطابق لگا اب اس سے زیادہ ان کو اور کیا چاہیے اب اس سے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے اب رہا سوال یہ کہ یہ تو ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود اور نصارہ کرتے تھے ان کو تو یہ پتہ چل رہا تھا جو ایمان لاتے تھے کہ ہاں اسی کے مطابق وہ ایمان لاتے تھے کہ اس رسول کے بارے میں تو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے لیکن جن کی آنکھیں بند تھیں ان کو کیا کریں ہم تو ان کے لئے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وسیرت عطا فرمائے اور ان حدیث پر غور کریں اور جماعت احمدیہ پر غور کریں اور ایک آخری بات کہہ کے اگر یہ حدیثیں ساری کی ساری موضوع ہیں تو یہ حضرت مسیح السلام کے آنے کے بعد کیوں موضوع بنی پہلے کیوں نہیں بنی تھی پہلے تو کسی نے نہیں لکھا تھے یہ موضوع ہیں جالی ہیں اس وقت تو سارے کہہ رہے تھے کہ تیرمی صدی شروع ہو گئے یہ چودہ آبیسی کے آخر پر امام مہدیہ اور مسیح مہود علیہ السلام آئیں گے تو یہ ساری بات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں ان کو غور کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب کہتے ہیں کہ ساری حدیثیں موضوع ہیں بعض علماء ربانی خدا تعالی کی قسمیں کھا کے کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے مثلا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دیل بھی رحمت اللہ رہے ان کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کہ میرے رب جلال جلالہ نے مجھے یہ خبر دی ہے مجھے بتایا ہے کہ مہدی جو ہے وہ قیامت قریب آگئی ہے اور مہدی نکلنے کے لیے تیار بر تیار ہے سوال ہے کہ یہ تو اللہ کی قسم کھا کے اور اللہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ساری حدیثیں موضوع ہو گئی جزاکم اللہ تعالی مکرم زفر اقبال صاحب پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ زفر اقبال صاحب میں زفر اقبال بور ہوں پاکستان کے میں آپ اسلام بہت رسائے آتا ہوں اور کافی جزاکم اللہ تعالی میں آپ سے ایک جزاکم اللہ تعالی کہ اہمدیت کے ختم نبول کی قائل نہیں ہے تو ختم شیعت کی قائل ہے کیا اس سے قبل بھی کوئی نبی آیا تھا یا اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا ٹھیک ہے جزاکم اللہ تعالی میں مطرم مولانا کا عزیز صاحب درخواست کروں گا بات یہ ہے کہ ختم شریعت یہ اس بات کی جماعت احمدیہ قائل ہے کہ سیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل شدہ کتاب اور شریعت یہ آخری شریعت ہے اس کے بعد کوئی شریعت کیامت تک نہیں آئی لیکن اس شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو آیت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ جو اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ چار درجات سے نوازے گا صدیق، شہید، صالح اور نبی اگر ہوں گے تو یہ چاروں ہوں گے نہیں ہوں گے تو کوئی ایک بین میں سے نہیں ہوگا تو اس لیے ان کا یہ فرمانا کہ ہم نبوت، نبوت ہم ایسے نبی کے قائل ہیں جس کی پیشگوئی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور جس کی آمد کی اطلاع سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اس کی آمد کے ہم قائل ہیں اور اسی کا حضمت سے ہم نے اعلان فرمائے جزاکم اللہ تعالیٰ، جزا ہم اپنے کالرز کو ترجیح دیتے ہیں لیکن وقت کی ریایت کے ساتھ میں مجیب حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے جو پروگرام کا عصہ ہے اس کا بھی مختصرا جواب پیش کیا جائے تو میں اب محترم مولانا منیر عمد صاحب خادم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جماعت احمدیان یہ دنیا کو نہ صرف حقیقی اسلام سے آگاہ کیا بلکہ روحانی نظام کی عادت جس کو اسلامی اسطلاع میں خلافت کہا جاتا ہے اس کی نعمت سے بھی دنیا کو عطا کیا ہے کرون اولا میں یہ نعمت خلافت راشدہ کی صورت میں موجود تھی اس کے بعد اس کی مختلف شکلیں بدلتی رہی ہیں نبوہ سے محروم رہی ہے جس کے بعد جماعت احمدیہ کے ذریعے سے آج دوبارہ ایک مرتبہ دنیا میں خلافت اللہ منحج نبوہ قائم ہوا ہے تو یہ جو خلافت اللہ منحج نبوہ قائم ہوا ہے یہ بھی قادیان کی اسی مقدس بستی میں قائم ہوا ہے تو یہ تاریخی لحاظ سے بھی ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے اس کے تعلق سے میں کچھ تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی جو خلافت کے بارے میں ذکر تو کافی ہوا ہے آیت بھی پڑھ کر سنائے گی آیت استخلاف سورہ نور کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں اللہ تعالی وعدہ دیا ہے وعد اللہ اللہزین آمنوا منکم وعملوا سوالحاتے لئی استخلفنہم فی الارض کم استخلف اللہزین من قبلہم کہ اللہ تعالی وعدہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو آمال سالحہ لانے والے ہیں کہ ان میں ایسے ہی خلافت ان کو عطا فرمائے گا جیسا کہ ان لوگوں کے خلافت عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے تو کما کا لفظ آیا اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو امت موسویہ کے مشابہ قرار دیا اور ایک آیت آتی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا کما ارسلنا الہ فرعونہ رسولہ کہ انہا ارسلنا علیکم رسولن شاہدن کما ارسلنا الہ فرعونہ رسولہ کہ ہم نے تمہاری طرف یہ رسول ایسے ہی بھیجا ہے مشاہد جیسا کہ فرعون کی طرف یہاں پہ بھی کما آیا اور خلافت والی آیت پہ بھی کما آیا نبی نبی کے مشابہ اور خلفاء خلفاء کے مشابہ ہوں گے تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت کا سلطہ چلا اسی طریق سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلافت کا سلطہ چلا اور یہ خلافت ملوکیت کے دور میں بدلی ہے اور اس ملوکیت کے دور میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی خلافت مجددیت کے شکل میں کسی شکل میں جاری رہی ہے لیکن چونکہ جیسے وعدہ تھا اس حدیث میں کہ تکون و نبوت و فکم ماشاء اللہ ان تکون کہ تمہیں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اس کے بعد خلافت منحاج نبوت پر ہوگی آخر میں جب پہلے درمیان میں ملوکیت کا دور آ گیا پھر آخر میں فرمایا کہ پھر خلافت منحاج نبوت پر قائم ہوگی تو یہ دراصل اشارہ اسی نبوت کی طرف تھا جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ مسیح مہود نبی اللہ آئے گا اور یہ جو مسیح مہود نبی اللہ ہے یہ بھی دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہی ہیں بلکہ آپ نے لکھا کہ میں خاتم الخلفاء ہوں اب کوئی مسلمانوں میں خلیفہ نہیں بن سکتا جو مجھ پر ایمان لانے والوں میں سنا ہو قائم ہی نہیں ہو سکتی چنانچہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کے سلسلے کو قائم فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پانچویں روحانی خلافت میں ہم لوگ موجود ہیں تو بعض ابھی لوگ یہ بھی سوال کر دیتے ہیں کہ پہلے دور میں تو چار خلافات ہیں اب یہاں پانچ خلیفے آگئی ہے کیسے ہوگے دراصل وہ سوال کرنے والا سوالوں کو یا دونوں دوروں کو الگ الگ بتا رہا ہے ایک دور کو دوسرے دور کے اپوسٹ بتا رہا ہے جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا جو زمانہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہے اور آج تک وہ خلافت جاری ہے ویسی کی ویسی جاری ہے قیامت تک یہ خلافت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے کسی نہ کسی رنگ میں وہ خلافت جاری تھی اور آج پھر وہی حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام خاتم الخلفاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کے سلسلوں کے جاری فرمایا ہے اور جیسا کہ حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام نے ابھی الوسیت کا حوالہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدرت ثانیہ کو میرے بعد ظاہر کرے گا کیسے ظاہر کرے گا جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ظاہر کیا پھر آگے فرمایا کہ وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صداقت کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کی صداقت کو تمام دنیا پر تمام مذہب عالم پر ظاہر کرتے ہوئے پھر اسی خلافت کے سسلے کو ہمیں قائم رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تاقیامت ترقیات اور فتوہات سے بھی نوازتہ چلا جائے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جزاکم اللہ تعالیٰ مکرم سمین احمد صاحب ہے نیپال سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں السلام علیکم ورحمت اللہ سمین صاحب السلام سوال پیش کریں تیلی فون کی آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کم کر لیں اور ہم سے گفتگو کریں ان سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تب تک میں اپنے موضوع کے اگلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا کہ جس وقت حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا ہے اس وقت جماعت احمدیہ مختلف مسائب سے گزر رہی تھی ایک طرف سیدنا حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام کا اس دنیا فانی سے جدا ہونے کا گم تھا تو دوسری طرف جماعت احمدیہ میں بعض ایسے اناثر موجود تھے جو خلافت کو دل سے تسلیم نہیں کر سک رہے تھے لیکن حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیلنج کو بڑے استحکام کے ساتھ اس کے ساتھ نبرد آزمہ ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو اس تعلق سے میں محترم مولانا کوزر صاحب سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا عرض یہ ہے کہ حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا پچھلے ایک سوال میں کہ بالاتفاق بالاجماع آپ خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر سب افراد نے بیعت کی چاہے وہ صدر انجمن احمدہ کے ممبران ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں کسی ایک نے بھی خلیفت المسیح اول کی خلافت کا انکار نہیں کیا تھا آپ رہا سوال یہ کہ اس کے بعد بچھ حالات ایسے نمودار ہوئے جس سے یہ بات ہے چلا کہ بعض لوگوں نے دل سے خلافت کو قبول نہیں کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب خلافت کے بعد بھی بہت سی دنیا مرتد ہونے لگی ترہ ترہ کے وزاد اٹھے حضرت عمر کے زمانے میں نسبتاً دب گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر وہ اٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھے یہ ساری باتیں لگی ہوئی ہیں جیسے کہ نبوت کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں کچھ اندرونی طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے مفادات پیش نظر ہوتی ہیں اور وہ مخالفت کرتے ہیں اسی طرح کہ یہ جو اناثر تھے یہ جماعت احمدیابی میں موجود تھے اور یہ چند ایک افراد تھے اور اس کے بارے میں لمبی بات میں اس لیے کرنا نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کی تقدیر نہیں ان کو ختم کر دیا اور بالکل اس معاملے کو ہٹا دیا اب یہ ہوا کیا کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ختم ہوا اس وقت یعنی خلیفت المسیح اول خلیفہ بن گئے اس وقت یہ بہت شروع ہو گئی کہ کیا خلیفہ وہ انجمن کے تابع ہیں انجمن کے ماتحت کیا ہے یا انجمن سے بالا ہے یہ باتیں اس زمانے میں حضرت مسیح احمد علیہ السلام کی مفاعت کے مان بات خلیفت المسیح اول کے ابتدائی دور میں شروع ہو گئی لیکن خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا آپ نے اکتیس جنوری انیس سو ناؤں کو احباب جماعت کی ایک میٹنگ بلائی اور وہ مسجد مبارک کی چھت پر تھی اور وہاں پر آپ نے وہ لوگ خاص طور پر جو یہ کہہ رہے تھے کہ خلیفہ جو ہے وہ صرف چاند ایک باتوں کے لیے ہے وہ جنازہ بڑھا دے وہ بیعت لے لے وہ نکاح کا اعلان کروا دے یا چاند ایک باتوں کے لیے حضرت خلیفت المسیح اول مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اکتیس جنوری انیس سو ناؤں کو مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے چھت میں اس حصے کی طرف لے گئے جو حضرت مسیح انسان کا خود اپنا بنایا ہوا تھا اور وہاں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس حصے میں نہیں کھڑا ہوا جو تم نے تمہارے چندے نے منایا ہے میں اس طرف کھڑا ہوا ہوں جو آپ میرے آقا نے جو مسجد کا حصہ بنایا ہے وہاں آپ نے تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ خلیفہ وہ سب سے بالا ہے وہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا جانشینہ اور خلیفہ ہے قوم انجمن یا جو بھی ہو وہ اس کے ماتحت ہے اور یہی بات خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے بیعت لیتے وقت کہی تھی کہ تمہارے طبیعتوں کے رجحان خواہ کسی طرف ہوں تمہیں ہر معاملے میں میرے آقام کی پابندی کرنی ہوگی اور میری اطاعت کرنی ہوگی اور بیعت نام ہے بک جانے کا یہ خلیفہ المسیح اول نے ان لوگوں کو سمجھایا اور اچھی طرح ذہن نشین کروایا لیکن چند بیمار لوگ تھے وہ اسی مرض میں رہے اور آخر خلافت ثانیہ کے دور کے اندر یہ لوگ بلکل الگ ہو گئے لیکن خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے ایک بات بلکل صاف اور واضح کر دی کہ خلیفہ سب سے آلہ اور بالہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ خلیفہ ہے وہ خلیفہ اللہ فی الارض ہے اور باقی سب انجمہیں اس کی مشیر تو ہو سکتی ہیں شاور ہم فی الامر کی لیکن خلیفہ مجبور نہیں ہے کہ تمہارے اس وشورے کو مانے یا نہ مانے فائضہ عظمتہ فتوکل اللہ وہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہوئے جو فیصلہ خلیفہ المسیح ایت اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز کرتے ہیں وہی سب سے بہتر ہے تو یہ چند ایک لوگ ایسے تھے لیکن آج جب کہ ہم ایک سو چار سال پانس سال اس معاملے سے ہٹ چکے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اناثر کو بلکل مٹا کے رکھ دیا ختم ہو گئی یہ لوگ اللہ کے فضل سے وہی خلافت جو حضمت سرام کے رسالہ الوسیت کی مطابق اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قائم ہوئی وہ قائم بھی ہے اور دائم بھی ہے صرف ایک چھوڑی سی بات بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کچھ سال پہلے یہاں پر ہمارے یہی لاہوری احباب سے ایک دوستیاں تشریف لائے بارحال مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو ان کو مقام ظہور کترت ثانیہ بغیرہ یہ سارے مقامات دکھائے اور میں نے ان کو بتایا کہ اب ہم خلافت جوبلی بنانے والے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بھی بنانے والے ہیں میں کہا آپ کس بات کی جوبلی بنانے والے ہیں کیا خلافت کو ختم کرنے کی جوبلی بنانے والے ہیں آپ تو بڑے وہ شرمندہ ہوئے پھر جامعہ میں میں نے ان کو بلایا ہے کہ جامعہ بھی آ کے دیکھ لیں آپ کے بزرگان نے تو اس جامعہ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی وہ جامعہ آئے سارے سٹیٹس کے انہوں نے یہاں پر طلباء دیکھے تو مجھے کہنے لگے کہ کیا ہمارے بھی کچھ طلباء یہاں پڑھا دیں گے میں کہ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے طلباء یہاں آئیں گے تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں وہ آپ کے خیالات کے مطابق ہوں گے جس جامعہ کو آپ کے اکابرین نے مٹانے کی کوشش کی آج آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور خود انہوں نے قرار کیا کہ اگر ہمارے پاس بھی اس طرح کے علماء ہوتے تو ہماری جماعت ترقی کرتی میں نے ان کو واضح طور پر کہا کہ نہیں اگر آپ بھی خلافت کے تابع ہوتے آج جیسے جماعت ہمیں سے ترقی کر رہی ہے تو آپ بھی اس ترقی کا حصہ ہوتے آپ نے الگ کر کے اپنے آپ کو بلکل الگ کر لیا لیکن جو خلافت کے مطاحت ہیں خلافت کے تابع ہیں وہی ترقی کرتا ہے کیونکہ رسول کریم سازن کا فرمان ہے اِنَّمَ الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاطَ الْمِمْ وَرَاهِ وَيُتَّقَبِهِ کہ امام ایک لحال ہوتا ہے جس سے دنیا سے بچا جاتا ہے آپ لحال ہی ختم کر چکے تو آپ کیسے دنیا سے بچ سکیں گے تو یہ وہ بات ہے کہ یہ اناثر ضرور تھے لیکن حضرت خلیفت المسیح رضی اللہ تعالیٰ نے قمال حکمت سے دعاوں سے ایسے رجحانات کو بالکل یکسر ختم کر دی مکرم سمین احمد صاحب نیپال سے فون کر رہے ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا سوال پیش کریں آپ کی آواز میں آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سمین صاحب خیر ان سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے میں اصل پروگرام کی طرف آنا چاہوں گا کہ تیرہ مارچ سن انیس سو چودہ کا دن تھا کہ خدا تعالیٰ کی یہ پیاری جماعت ایک بار پھر ایک بہت بڑی آزمائش کی شکار ہوئی خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس کے بعد جماعت احمدیہ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفت المسیح ثانی کے طور پر انتخاب کر فرمایا ہے اس کے بعد جماعت کا ایک باسر طبقہ ایسا تھا جو خلافت کے اس انعام سے مو موڑ لیا تھا اور اس کے باوجود حضرت خلیفت المسیح ثانی کی روحانی قیادت کے تحت جماعت احمدیہ نے ایک عظیم شان ترقی کے منازل تیہ کیے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا انتخاب خلافت ثانیہ کا بھی مختصر ان ذکر کرتے ہوئے اس دور میں جماعت احمدیہ کی ترقیات کے تعلق سے ہماری ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں انتخاب خلافت ثانیہ کا تو ذکر میں کرتا ہوں لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طبقہ الگ ہوا ہے دراصل یہ حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام کی جز دن وفات ہوئی تھی اور حضرت اقدس خلیفت المسیح الاول مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے یہ اسی دن ان کے دلوں میں وہ بیج جو ہے نا وہ انہوں نے بولیا تھا وہ آہستہ آہستہ خلافت اولہ میں وہ سار اٹھاتے رہے ہیں ابھی مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ کئی جگہ حضور کو دوبارہ ان کی بیعت لینے پڑی اور یہ چھ سال تک جو خلافت اولہ کا جو دور تھا اس کے اندر جو ہے وہ فتنیں اٹھاتے رہے اسی اصنا میں جب حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے انیس سو چودہ میں تو ابھی مرض جو ابھی وفات کے بالکل قریب جب آپ آئے تو ان کو بھی احساس ہوا کہ اب انہوں نے فوت ہو جانا تو دو دن پہلے ہی انہوں نے ایک پمفرٹ چھپوا لیا اس میں ایک ضروری اعلان احباب جماعت کے لئے اور خلاصہ اس کا یہ بنایا کہ اب جماعت میں خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جو انجمن قائم فرمائی ہے وہی خلیفہ ہوگی اور سب جگہ جو ہے یہ انہوں نے تقسیم کر دیئے اور جب حضور کی وفات ہوئی ہے تو پتہ لگا کہ یہ تو ساری جگہ یہ اعلان پہنچا چکے ہیں بہرحال حضور کی وفات ہوئی اور وفات کے بعد جو ہے یہ بھاری طبقہ ایسا تھا اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ خلافت کا قائل تھا اور چاہتا تھا کہ آگے پھر خلافت قائم ہو تو یہ اس لیے نہیں کہ کوئی علمی دلیل ان کے پاس تھی خلافت کی یہ میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ جب بھی جماعت احمدیہ میں خلافت کا انتخاب ہوا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر بھاری تعداد میں احمدیوں کو خوابوں کے ذریعہ کوشوف کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ فلان خلیفہ ہوگا اور اب سارے کے سارے اس کے اردگرد کٹھے ہو جاؤ چنانچہ ابھی جو حضرت خلیفت المسیح الخام سیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کی جو انتخاب خلافت ہو اس پہ بھی ہم نے دیکھا اور تاریخ احمدیت میں لکھا ہے کہ حضرت اقدس خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہانگ کانگ اور بعض اور علاقوں میں لنڈن میں بھی وہاں احمدیوں نے خوابوں کے دریا دیکھنا شروع کر دیا کہ اب جو خلیفہ جو ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بنیں گے چنانچہ بہرحال یہ ایک بچینی اور ایک دل میں جوش تھا کہ خلیفہ بننا ہے خلیفہ ہمارے لئے چاہیے چنانچہ قادیان کی جو یہ مسجد نور ہے اس میں جو کالج کے ساتھ ہی ہے ہم سب جانتے ہیں وہاں پہ سب احباب اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے وہاں پر سب احباب کا یہی تھا حضور حضرت میاں صاحب حضرت میاں صاحب آپ ہماری بیعت لیں بعض اقابر صحابہ کے بارے میں آتا ہے حضرت مولانا محمد آسن صاحب روحی انہوں نے خلافت کی اہمیت کے بارے تقریر کی لیکن بہرحال یہ ایک فاربلیٹی تھی لوگوں کے دل و دماغ کے اندر تو خلافت کی اہمیت اور برکت گھسی ہوئی تھی وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ فٹاول بنیں تو بعض لوگوں نے اس موقع پر بحث بھی کرنا چاہیے لیکن حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالی نے اس وقت فرمایا کہ ہمارے آقا آپ ہماری فوراں بیعت لیں اور ادھر حضور کو بیعت کے الفاظ بھی یاد نہیں آ رہے تھے بہرحال بیعت کے الفاظ ایک بدرگ انہوں نے پڑھتے جاتے تھے اور حضور نے ان کو دھورایا اور پھر ساری جماعت نے دھورایا اور اس وقت جو ہے وہ سارے سارے لوگ جو احمدی تھے جو ایرد کے جماعتوں سے بھی آ گئے تھے وہ سب جو ہے اس میں جو قریباً دو ڈھائی ہزار کے قریب تھے وہ اس بیعت کے اندر شامل ہوئے اور پھر حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالی نے کوئی تعلیم الاسلام جو اس وقت سیکھ نیشنل سکول ہے وہ کالیج سکول وغیر کی جو بلڈنگ ہے وہاں پر حضرت اقدس خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالی نے یعنی کہ حضرت مولانا نورود دین صاحب رضی اللہ تعالی نے کا نماز جنازہ پڑھائی اور پھر لے جا کے حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کے پہلو میں آپ کے ساتھ جیسا کہ ہم سب جو جنہوں نے قادیان کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت اقدس خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالی نے کوئی جو قبر ہے وہ حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کے پہلو میں وہاں آپ کی تدفین ہوئی تو اس طریقے سے جو خلافت سانیہ کا جو ہے وہ قیام ہوا اور خلافت سانیہ کے قیام کے بعد یہ جو طبقہ تھا یہ آہستہ آہستہ خدا تعالی کی تقدیر ایسے ہوئی کہ یہ لوگ خود ہی لاہور چلے گئے اور یہ جو نظام وسیعت اس کو بھی انہوں نے چھوڑا تخت گاہ رسول کو چھوڑا اور یہاں سے بہرحال نراض ہو کے لوگ چلے گئے اور بعد میں وہاں جا کے کچھ باتیں انہوں نے اپنی علمی دلیل کے طور پر بنانی شروع کی والانہ علمی دلیل کوئی نہیں تھی صرف یہی تھا ایک حسد اور بغض کہ ہم کو کیوں نہیں یہ کرسی ملی لیکن یہ نہیں جانتے یہ کرسی تو اللہ دیتا ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو بہرحال یہ لوگ تو یہاں سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد حضرت اقدس خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالی نے تاریخ انجت میں لکھا ہے صرف چند مہینے میں جو پانچ فیصد طبقہ بھی ان کی طرف تھا وہ بھی آہستہ 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 وہ ادھر خلافت کے تحت آنا شروع گا اور اب سو سال میں ان کی کی حالت ہے اور ہماری کی حالت ہے مولی صاحب نے اس کا ذکر فرمایا میں ایمان افروض واقعہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ خلافت جوبلی کا سال دوہزار آٹھ کا تھا اس وقت ہمیں کشمیر میں دورہ کرنے کا موقع ملا تو یہ دیکھ کے ہم حیران ہوگے کہ ہم تو خلافت جوبلی کے حوالے سے کیسے کسی سکیمیں منا رہے ہیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے کیسے منصوبیں ہمارے امام کے ذہن میں آ رہے ہیں اور وہاں دیکھا کہ یاری پورا ایک گاؤں ہے کشمیر میں وہاں بھی ان کی پیغامیوں کے لاہوریوں کے ایک مسجد ہے مجھے وہاں کے احمدی حباب نے بتایا کہ یہ مسجد انہوں نے اہل حدیث والوں کو دے دی ہے کہ اب تم لوگ یہاں نمازیں پڑھایا کرو ہم تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ لیا کریں گے تو وہ یہ لطیفہ کا طور پر انہوں نے وہاں بات ہے پیغامیوں نے کہا کہ بھئی تم نے تو بڑی غلطی کی نہ یہ بھضروہ میں بھی پیغامی لوگ ہیں بھضروہ والوں نے کہا کہ دیکھو بھی اگر کبھی ہمارے اوپر ایسا دور آیا نا تو ہم غیر احمدیوں کو نہیں دیں گے ہم احمدیوں کو یہ مسجد دے دیں گے تو بہرحال یہ ایسا واقعہ بڑا ایمان و فروز اس لحاظ سے ہمارے پاس بہت سے کالر ہیں منور احمد صاحب کابل سے فون کر رہے ہیں عجید خان صاحب پتھانکوٹ انڈیا سے فون کر رہے ہیں عبد الرحمن صاحب عبد الرعوف صاحب جرمنی سے اسی طرح تاریخ صاحب یوکے سے منور احمد صاحب کابل سے اور شیخ عبدالغفار صاحب کشمیر سے فون کر رہے ہیں میں ان حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں آپ کے فون کالز کو آٹن نہیں کر سکا انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں میں آپ کو موقع دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو ناظرین کرام خلافت احمدیہ کے ذریعہ غلبہ اسلام کی داستان دل نشین اور ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ پرعظمت اور پرشوقت اور پرحیبت بھی ہے دراصل یہ حق ہے کہ خدمت و اشاعت اسلام کا جو بیج سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے بویا تھا آج خلافت احمدیہ کے زیر سایہ یہ بیج تناور درخت بن چکا ہے اور ہر آن اور ہر جگہ عالم احمدیت پر خدا تعالیٰ کی تعاید و نصرت کا سورج ہمیشہ جلوہ گر رہتا ہے اور خدای نصرتوں کے زیر سایہ عالمگیر غلبہ اسلام کی مععود صبح لمحہ لمحہ روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں اے عزیزو جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے ہوئے اس لئے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطہ نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت آ نہیں سکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن میں جب جاؤں گا تو وہ پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے تو ناظرینِ کرام انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں حضرت خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قادیان سے ہجرت اور حفاظتِ مرکز کے سلسلے میں دروشانِ قادیان کی عدم المثال قربانیوں کا تذکرہ کریں گے ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ مرخہ بیس اکتوبر دوہزار بارہ بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات ساڑھے نو بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سہ پہر چار بجے قادیان دار علمان سے لائیو نشر کیا جائے گا تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے ختم المرسلی